پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوسرے محللے کا آغاز ہو گیا چھٹی تا آٹھ فی سکولز کھول چکے ہیں سکولز میں بچوں کی بھرپور حاضری، ایسو پیس پر عمل درامت بھی نظر آیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا ووا میں اضافے کی افوائیں بے بنیاد ہیں ووا کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہیں داہور میں بھی کرونا وائرس کے باعث بند سکولز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں سکولز میں پہلے روز بچوں کی بھرپور حاضری نظر آئی، ایسو پیس پر عمل درامت کیا گیا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ایسو پیس کے تحت چھٹی تا آٹھویں تک کلاسز میں پڑھائی شروع ہو گئی سکولز میں طلبہ اور اساتزہ کے لیے ایسو پیس کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی ہے جبکہ سکول پہنچنے پر طلبہ اور اساتزہ کا ٹیمپریچر چیک کیا گیا اس کے علاوہ سکولوں میں سینٹائزرز کا احتمام کیا گیا ہے اور ماس کے بغیر سکول میں داخلے پر پابندی ہے سماجی فاصلے کے پیش نظر کلاسز شفٹوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور سکولوں میں اسمبلی نہیں ہو رہی جبکہ کینٹین بھی بند رکھی گئی ہے پڑھائی کا حج ہو رہا تھا جو کہ ہم مکمل طور پر پورا کر لیں گے اسلام آباد میں بھی تعلیمی سرگرمیاں واحال ہو گئیں ملک بھر کی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے بچے خوشی خوشی سکول پہنچے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو حکومت کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت لازم قرار دیا گیا سندھ میں چھٹی سے آٹھویں تک کلاسیں اٹھائی ستمبر سے ہی کھلیں گی وزیر تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے مختلف فضلہ کے دورے کیے شفقت محمود نے کہا کہ ملک میں کرونا وبا میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد ہیں وبا کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہیں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے کئی سکول بند کیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران سکولوں کی انسپیکشن کی گئی سکولوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا سندھ نے تعلیمی اداروں سے مطالق مزید ایک ہفتہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے